ہم نے مانیٹری پالیسی ٹرانسمیشن چینل کمپلیٹ کر لیا ٹرانسمیشن میکنیزم کا ٹاپک ہم نے ایگریگیٹ ڈیمینڈ ایگریگیٹ سپلائے کا موڈل بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور اس کو کمپلیٹ کر لیا ہم نے منی ڈیمینڈ اور منی سپلائے کے ٹاپکس بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ہر جگہ پہ ایک کانسیپٹ آتا ہے انٹرسٹ ریٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ کو بھی ایز ای ٹاپک ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں اور یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ منیٹری اکنامکس کے دو مین برانچز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے منیٹری تھیری اور ایک ہوتا ہے منیٹری پالیسی اور منیٹری تھیری کے اندر ہم یہ سارے ٹاپکس ڈسکس کیے جا رہے ہیں جو بھی جمیں منی سپلائے کا ٹاپک پڑا تھا وہ پالیسی سائیڈ پہ آ سکتا ہے لیکن بیس بنانے کے لیے ہم نے اس کو منیٹری تھیری میں ہی ڈسکس کر لیا منی ڈیمینڈ کا ٹاپک کیا ایگریگٹ ڈیمینڈ ایگریگٹ سپلائے کا ڈسکس کیا منیٹری پالیسی ٹرانسمیشن میکنزم ڈسکس کیا یہ سارے کے سارے منیٹری تھیری کے ٹاپکس ہیں اور جو اگلا ٹاپک اب ہمارا ہے کہ چونکہ ہر ٹاپک کے اندر انٹرسٹ ریٹ آ رہا تھا تو اب ہم انٹرسٹ ریٹ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ بھی منیٹری تھیری کا ٹاپک ہوگا یہاں ہم کیا ڈسکس کرنا چاہیں گے ہم ڈسکس کریں گے اب ڈیٹیل میں کیونکہ ادھر ہم کہہ دیتے تھے تھی ٹرانسمیشن میکنزم میں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا کون سا انٹرسٹ ریٹ انٹرسٹ ریٹ کہتے کس کو ہیں ریل یا نومینل انٹرسٹ ریٹ کم یا زیادہ مارکٹ میں کیسے ہوتا ہے سینٹرل بینک تو ایک چینج کرتا ہے اس کو تو ہم منیٹری پالیسی میں پڑھیں گے لیکن مارکٹ میں انٹرسٹ ریٹ سارے کے سارے انٹرسٹ ریٹ تو سینٹرل بینک کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ون ٹو ون تو باقی انٹرسٹ ریٹ کیسے چینج ہوتے ہیں تو انٹرسٹ ریٹ کیسے ڈیٹاومین ہوتا ہے کیسے چینج ہوتا ہے ریل اور نومینل میں کیا فرق ہے انٹرسٹ ریٹ کے بیسک کانسیپٹس کیا ہیں یہ سارے کے سارے ہم انٹرسٹ ریٹ کے ٹاپک میں پڑھیں گے جو کہ ہم اس لیکچر سے سٹارٹ لے رہے ہیں اور اس پہ کچھ لیکچر ہم اسی کو ڈسکس کرتے رہیں گے انٹرسٹ ریٹ کے ایشوز کو تو پہلا لیکچر اس سیریز میں ہمارا ہوگا بیسک کانسیپٹس انٹرسٹ ریٹ سے ریلیٹڈ تو بیسک کانسیپٹس سے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میں ایک دم انٹرسٹ ریٹ ڈیٹرمنیشنز کی تھیریز پہ نہیں جاؤں گا انٹرسٹ ریٹ کی ویریبیلیٹی پہ اور اس کے ایفیکٹس پہ ایکانومی کی اوپر جو اس کے ایفیکٹس آتے ہیں اس پہ نہیں جاؤں گا بلکہ میں سمپل یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ کی ایمپارٹنس کیا ہے اس لیے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس چیز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پہلے ہمیں پتہ تو چلے وہ ایمپارٹنٹ بھی ہے یا ایمپارٹنٹ نہیں ہے ایمپارٹنٹ نہیں ہے تو ہم اس پہ اتنے لیکچرز کیوں لگائیں تو سب سے پہلے یاد رکھیں انٹرسٹ ریٹ جو ہے ایٹ ایفیکٹس یور ایکانومک ڈیسیزن یعنی کہ آپ نے کنزمشن کرنی ہے زیادہ یا سیو کرنا ہے یا سیونگ کم کرنی ہے یا سیونگ زیادہ کرنی ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ کا ایک رول ہوتا ہے پھر ہم نے پورٹفولیو تھیری پڑی ہوئی ہے آلریڈی تو آپ کو پتہ ہے پورٹفولیو چائز میں کیا ہوتا ہے کہ کتنے بانڈز رکھنے ہیں کتنی سیونگ رکھنے ہیں کتنے سیونگ میں سے بانڈز رکھنے ہیں کتنے سیونگ اکاؤنٹ رکھنے ہیں کتنا منی ہولڈ کرنی ہے کتنی ایکوٹی ہولڈ کرنی ہے یہ سب پورٹ فولیو چائز ہے یہ چائز بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کتنا ہے انٹرسٹ ریٹ کم ہو تو چائز اور ہوگی انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو تو چائز اور ہوگی اسی طریقے سے ریل انویسٹمنٹ میں جانا ہے یا مانیٹری یا فائننشل انویسٹمنٹس میں جانا ہے اس کی اوپر یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بھی ریٹ آف ریٹان اور opportunity cost پہ depend کرتا ہے کسی بھی asset کے اور وہ پھر dependent ہوتے ہیں interest rate پہ اس کا مطلب ہے ہمارے economic decisions جو ہیں daily life کے جا جو لوگ financial assets اور real assets کے اندر اپنی wealth کو divide کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے interest rate ایک important variable ہے اب اب ہم چلتے ہیں کہ اگر یہ important ہے تو پھر ہم ذرا اس کو detail میں سیکھتے ہیں اور detail میں سیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے جو start لیتے ہیں وہ یہاں سے کرتے ہیں کہ interest rate کا meaning کیا ہے تو یاد رکھیں کہ جو interest rate کا most appropriate measure finance کے literature میں ہے وہ ہے yield to maturity yield to maturity اس کا مطلب ہے جس کو ہم interest rate کہہ رہے ہیں that is actually yield to maturity لیکن یہ yield to maturity کیا ہوتا ہے اور interest rate کیسے yield to maturity ہوتا ہے اس پہ جانے سے پہلے ہم کچھ اور terms ہیں جن کو further understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم yield to maturity اور اس کی base پہ جو interest rate جس کو ہم yield to maturity کے equal رکھیں گے یا اس کے برابر کہیں گے یا interest rate کو اس سے measure کریں گے اس پہ جانے سے پہلے ہم کچھ اور terms ہیں finance کے اندر جو clear کرنا چاہیں گے اس میں ایک ہے cash flows اور آپ already cash flows پیچھے ایک lecture میں transmission channels کے اندر پڑ چکے ہیں لیکن یہاں پہ میں پھر سمجھاتا جاؤں کہ چونکہ یہاں پہ بات ساری کی ساری debt کی payments کی ہوگی آگے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو debt کی payments ہوتی ہیں اس کی جو ایک پوری stream ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک سال بعد کتنا پے کرنا ہوگا دو سال بعد ہر چھے مہینے بعد پے کرنا ہے یا نہیں کرنا یا ہر تین مہینے بعد کتنا پے کرنا ہے اور maturity کی وقت کتنا پے کرنا یا receive کرنا ہے اس کا مطلب ہے payments ہیں اب یہ payments اگر آپ نے loan لیا ہوئے تو آپ کو payments کرنی ہے یعنی کہ آپ کا outflow ہوگا اگر آپ نے loan دیا ہوئے ہے تو پھر یہ stream آپ کے لیے inflow بن جائے گی کیونکہ یہ return کی فارم میں ہوگی in any case پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا cash inflow بھی ہوتا ہے cash outflow بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں profit نہیں یہاں پہ cast نہیں ہم کہہ رہے ہیں cash cash کا مطلب ہے کہ جو money ہے system میں چاہے وہ bank deposit bank account کے through ہو کتنی account میں آ رہی ہے اور کتنی account سے جا رہی ہے یہ اس کے inflow outflow کے record کی بات کر رہا ہوں یہ ہمارے cash flows ہیں simple words پھر ہمیں اسی میں ایک اور topic سمجھنا ہے یا ایک اور term سمجھنا ہے present value تب ہم جا کے interest rate پہ اور yield to majority پہ جائیں گے تو present value کا basic concept یہ ہے کہ اگر آپ کو سو روپیہ آج مل جائے تو وہ جو سو روپیہ آج آپ کو مل رہا ہے اس کی value اس سو روپیہ سے کہیں زیادہ ہے جو آپ کو ایک سال بعد ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا سو روپیہ اور ایک سال بعد کا سو روپیہ دیکھنے کو note ایک جیسا ہے دیکھنے کو nominal terms میں اس کی اوپر لکھا ہوا بھی rs 100 ہے یعنی 100 روپیز لکھا ہوا ہے یا سو روپیہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کی value آج اور ہے سال بعد اور ہوگی اور آج value زیادہ ہے future میں کم ہوگی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ بڑی سمپل ہے اگر وہ سو روپیہ آپ آج لے لیں جہاں سے آپ نے لینا ہے اور اس کی بدلے کوئی financial asset خرید لیں یا سمپل اسے bank میں deposit کر دیں تو ایک سال بعد آپ کو سو نہیں ملے گا سو سے زیادہ ملیں گے کیونکہ اس میں return add ہو جائے گا جب return add ہوگا تو اس کا مطلب ہے future میں for example 110 ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آج کا سو روپیہ future کے سو روپیہ کے برابر نہیں ہے بلکہ آج کا سو روپیہ future کے 110 روپیہ کے برابر ہے اسی کو دوسری طرف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ future کے 110 روپیہ کی آج present value 100 روپیہ ہے یہ present value کا basic concept ہے اب اگر آپ کا ایک simple loan ہو یا simple debt instrument ہو ہم آگے اگلی slides میں اسی lecture کے اندر detail میں پڑھیں گے کہ simple instrument کیا ہوتا ہے یا simple loan کیا ہوتا ہے ابھی just up for the time being اس slide کے حد تک اگر just اس کا formula ذہن میں رکھ لیں کہ اگر جو ہے وہ ایک simple loan ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی amount آج ہم نے invest کی ہے تو جو simple debt instrument ہوتا ہے یا simple loan ہوتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے جو principal ہے اور interest payments ہیں دونوں maturity کی اوپر ملیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو future value ہوتی ہے ایسے loan کی وہ principal amount multiplied by one plus rate of return آئے جس کو میں کہہ رہا ہوں raise to the power n. n سے مراد ہے جتنے time period کے لیے آپ نے وہ asset hold کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ present value کس کی equal بنے گی یہ بنے گی cash flow جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے discuss کیا cash flow divided by one plus rate of return raise to the power n. یہ formula بن گیا present value کا یہ وہی بات ہے کہ اگر cash flow 110 کا ہے اور آپ کا جو ہے وہ interest rate جو ہے وہ ہے یا rate of return i جو ہے وہ 10% ہے تو یہ one plus i ہو جائے گا one point one اور n چونکہ one period کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایک سال بعد یہ اگر repay کرنا ہے debt instrument تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر n کی value میں one رکھ دوں تو یہ بن جائے گا 110 divided by one point one which is equal to hundred rupees تو present value کا یہ basic concept ہے اب ہم چلتے ہیں کہ credit market instruments کیا ہوتے ہیں یا debt instruments کیا ہوتے ہیں یا types of loans کیا کیا ہوتی ہیں اس کو آپ type of loan بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے credit market instrument بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے debt instruments بھی کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلا ہوتا ہے simple loan جس کی میں پیچھے بات کر رہا ہوں simple loan کیا ہوتا ہے کہ جو principal amount ہے principal amount کا مطلب ہے جتنے میں پہلی دفعہ asset خریدا actual amount وہ principal amount یا جو اس کی actual value ہے ٹھیک ہے نا market میں تو prices کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں جو اس کی actual value ہے وہ principal amount وہ اور اس کی اوپر کوئی additional amount جو interest کی فارم میں ہے وہ دونوں کی دونوں maturity پہ ملے گی چاہے وہ maturity one year ہے six months ہے یا five years ہے آج آپ نے سو روپیہ لگا دیا asset میں یہ سو روپیہ principal amount ہو گئے اور اس کی اوپر interest ملتا رہے گا اگر پانچ سال maturity ہے تو پانچ سال تک آپ کو نہ principal amount میں سے کچھ واپس ملے گا نہیں آپ کو interest میں کچھ ملے گا پانچ سال کے بعد اکٹھا principal amount بھی اور اس کی اوپر interest بھی ملا کے آپ کو دے دی جائے گی یہ کہلاتا ہے simple loan اس کے بعد ہوتا ہے fixed payment loan اور fully amortized loan یہ کیا ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں پہ fixed amount لگا دی اب اس کی اوپر return بھی اور principal بھی دونوں میں سے کچھ amount ملا کے آپ کو equal interval پہ ملتی جائے گی مثلاً تین مہینے بعد تو اگر پانچ سال بھی maturity ہے تو ہوگا یہ کہ ہر تین مہینے بعد آپ کو کچھ principal amount return ہو جائے گی اور اس کی اوپر interest جو ہوگا وہ بھی آپ کو مل جائے گا کرتے کرتے جب last three months آئیں گے تو اس وقت جو آپ کو payment ملے گی اس وقت principal amount بھی ختم ہو چکی ہوگی اور interest payments بھی clear ہو چکی ہوگی end پہ آپ کو کوئی اکٹھی amount نہیں ملے گی وہی routine کی amount ملے گی عموماً جو banks آپ کو گاڑی کا اوپر loan دیتے ہیں وہ اسی farm کے اندر ہوتا ہے کیونکہ اس میں principal بھی کچھ bank کو واپس جا رہا ہوتا ہے amount اور ساتھ ہی ساتھ interest بھی pay رہا ہے pay ہو رہا ہوتا ہے تیسری type جو ہے وہ کہلاتی ہے coupon bond coupon bond کیا ہوتا ہے coupon bond یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پانچ سال کے لیے ہی ایک asset میں investment کر دی یاد رکھیں یہاں asset financial asset ہے یعنی کہ آپ نے lending کر دی innocent تو اگر آپ نے lending کر دی تو پانچ سال تک regular interval کے بعد آپ کو interest ملتا رہے گا اب وہ regular interval one month بھی ہو سکتا ہے one quarter یعنی کہ three months بھی ہو سکتا ہے six month بھی ہو سکتا ہے اور one year کے بعد بھی پانچ دفعہ مل سکتا ہے لیکن interest ملتا رہے گا principal amount وہی رہے گی آخری جب maturity کا time آئے گا پانچ سال یعنی کہ ختم ہو جائیں گے تو اس وقت last year کا یا last time period کا interest ملے گا اور principal amount بھی آپ کو واپس ہو جائے گی یہ کہلاتا ہے coupon bond اس کے بعد ایک ہوتا ہے discount bond یا zero coupon bond یہ کیا ہے یہ ایسے ہے کہ اگر سو روپے کا bond ہے اور وہ پانچ سال کے لیے پانچ سال کے لیے یہ زیادہ تر تھوڑے time کے لیے ہوتے ہیں یہ چلے پانچ سال ہی کر لیں پانچ سال کے لیے ہے اور سو روپے کا bond ہے یعنی کہ سو روپے کا bond کا مطلب ہے اس کی face values hundred ہے اس کا مطلب ہے پانچ سال بعد اس bond کے بدلے جس کا یہ bond ہے وہ آپ کو سو روپے دے گا پانچ سال بعد آج آپ پھر وہ bond کتنے اور پورے پانچ سال بیچ میں کوئی اور interest payment بھی نہیں ہوگی تو پھر آپ وہ bond کتنے میں خریدیں گے آج ظاہر ہے ہنڈرڈ میں تو نہیں خرید سکتے ہنڈرڈ سے کم میں خریدیں گے تو for example آپ کو وہ bond آج پچاس روپے میں مل جائے جبکہ پانچ سال بعد وہ آپ سو روپے میں بیج سکیں بیچ میں کوئی interest payment نہیں ملی کوئی principal amount واپس نہیں ملی تو یہ کہلاتا ہے discount bond یعنی کہ actual amount maturity پہ ملتی ہے اور discounted price پہ وہ sell ہو جاتا ہے یا investor کو ملتا ہے thank you so 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 موسیقی